چل گیا قرآن کی آیت کے ایک لفظ ہے کہ در حقیقت یہ ساری گفتگو انسان کی نادانی اور ناسمجھی کا نتیجہ ہوتی ہے آیت کا ترجمہ سن لیت مسلسل آج تیسرا دن ہے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہوئے لیکن آج اس کے آخری لفظ کو بھی واضح کرنا سامان سفر تیار کرو فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى اور یاد رکھو کہ بہترین سامان تقوی وَالتَّقُونِ مجھ سے ڈرتے رہنا يَا أُلِلَ الْعَلْبَابِ اَيْ عَقُلْ رَخْنے والو دیکھیں اگر عقل ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر ڈر پیدا ہوگا یہ ناسمجھی ہے یہ نادانی ہے یہ بے عقلی کہ آدمی یہ چاہتا آگے تشف رہی ضرور بھیجے محمد والے محمد اس لیے کہ آنے والے خطرات اس سے آدمی اسی وقت بچ سکتا جب اسے پتا کہ کیا کیا خطرہ پیش آ سکتا اور اگر آدمی کان بند کر لے بات سننے سے انکار کر دے اور یہ کہے کہ ہمیں زیادہ ڈرائیے نہیں تو جو آنے والے مسائل ہیں جو آنے والے مسائب ہیں جو آنے والی مشکلات کیسے آدمی اس سے بچے گا یہی وجہ کہ قرآن نے بھی وَتَّقُونِ يَا قُلِ الْأَلْبَابُ کہا کہ آئے عقل رکھنے والوں مجھ سے ڈروں اور معصوم نے بھی اس حوالے سے ایک ایسی مثال دی ہے کہ وہ مثال ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی اس لیے کہ عذابِ قبر آزابِ 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 آزابِ